میرے سامنے گھر والا آگیا کہنے لگا پروفیسر صاحب آپ کو محبوب سے پیار نہیں ہے میں نے کہا بھائی آپ مجھے کب سے جانتے ہیں کہا جی میں دو تین سال سے یہاں آیا ہوں میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو نہ آپ کی نہ آمد کی خوشی ہے نہ آپ کی بلادت کی خوشی ہے نہ آپ کی پیدائش کے پر خوشی ہے نہ کسی اور آوازے سے میں نے پوچھ لیا اور آپ سے بھی یہی کہوں گا حق بنتا ہے پوچھئے کہنے لگے کہ جناب آپ کو خوشی اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بھی آپ کی آمد پر لائٹنگ نہیں کی لائٹنگ نہیں کی سمجھ گئے ہیں اب مجھے کیا جواب دینا چاہیے مجھے کیا کہنا چاہیے جب ذہن یہ بن گیا ہے کہ اگر وہاں بھی لائٹنگ نہیں کرتا تو مطلب یہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسے پیار نہیں ہے میں نے پوچھ لیا گصہ نہ کرے آج کوئی ضروری کا لائٹنگ نہیں کرتا آنی میرے بانے میرے محبوب علیہ السلام تو وہ سلام کی آمد پہ جس نے لائٹنگ کری یہ میار بنا دیا گیا کہ اسے پیار ہے کسی دوسرے کو پیار نہیں ہے میں نے پوچھا میں نے کہا بھائی جان اگر لائٹ نہ ہو تو پھر پیار نہیں ہوتا یہ باتیں ہم کر رہے تھے کہ اسی دوران میں لائٹ چلی گئی اور اس کی لگائی ہوئی لائٹیں بوجھ گئیں میں نے پوچھا کہ جناب وہ لے وہ لائٹیں بوجھ گئیں جب تک لائٹ نہیں آئے گی مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیار نہیں ہے کہنے لگا جی ہے تو میں نے کہا تو نے میرے گھر پہ کبھی نہیں دیکھا کہ بارہ مہینے الحمدللہ کبھی لائٹ بوجھی نہیں ہے لائٹ ہو یا نہ ہو میں نے جو لائٹیں لگا رکھی ہیں لوگوں کے لئے راستے میں یہ جگ مگ کرتی رہتی ہیں کہیں دا جی وہ تو ویسے دوسری ہیں لائٹاؤں یا نہ پھر وہ تو دوسری لائٹیں ہیں میں نے کہا تو نے میری کبھی راتیں نہیں دیکھی ہیں ہر رات ہزاروں وات کی لائٹوں میں آنکھیں ڈال کے اگر میں کسی سٹیج پہ ہوں تو تب جب نظریں جواب دے جاتی ہیں دیدیں جواب دے جاتے ہیں لوگوں کے چیرے دیکھنے مشکل ہو جاتے ہیں اور لوگوں سیرت کا انوان رکھ کے ہر رات پیمبر علیہ السلام کے تذکرے کرنے میں گزرے آتے ہوئے چار چار گھنٹے کا لمبا سفر اور پھر گاڑیوں کی بتیوں میں لائٹوں میں ہیوی لائٹوں میں آنکھیں ڈال کے سفر کرنا پھر واپس تین چار گھنٹے کا سفر ساری رات جگ مگ میں لائٹوں میں آنکھیں ڈال کے یہ میرے سفر اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص کی بنیاد پہ ہیں اور تجھے نظر نہیں آ رہے تو پھر یہ تیری بارہ دن کی لائٹنگ کیا کرے گی اگر لائٹ ہی میار ہے تو الحمدللہ لائٹ نہ ہو تو میرے جنریٹر چل رہے ہوتے اگر وہ بھی نہ ہوں تو یو پی ایس کام کر رہے ہوتے اگر بات روشنی کی لائٹنگ کی ہوتی تو الحمدللہ پوری دنیا تیرے بیلی جو ہیں وہ تقریباً دس بارہ دن کرتے ہوں گے میرے اہل الحدیث کو رب نے یہ شرف دیا ہے کہ کوئی رات خالی نہیں ہے کہ جب تین تین چار چار ڈیریوں میں لکھے ہوئے پروگرام کرنے جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں اگر یہ پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے الحمدللہ رب کا شکر ہے پھر کہنے لگا کہ تسیر تے گصہ ہی کر گیا گصہ ہی کر گیا میں کہا نہیں بھی رہے اللہ دے شکر ایسید گصہ ہوتوں ہی نہیں سی کیتا جدو لائٹ نہیں سی اندھی تجھے کیا علم کہ میں نے سیرت کی بے شنار کتابیں چاند کی روشنی میں پڑھی ہوئی میرے ڈیرے پہ لائٹ نہیں تھی ہمارے گھر پہ نہیں تھی لیکن جب چھٹیاں ملی جامعہ سلفیہ سے گئے جو ذمہ داری تھی جو ہوم برک تھے جو سیرت کے تحریری مقابلے تھے جو تقریری مقابلے تھے ان میں جو حصے لینے ہوتے تھے جو عبارتیں لکھنی ہوتی تھی جو اقتباس اٹھانے ہوتے تھے جو کتابوں کی برک گردانی کرنی ہوتی تھی ارے تیرے لیے بڑا آسان گزرا آسمان کے راتوں کے ستارے بھی گوا تیرے رب کا چاند بھی گوا کہ ان لوگوں نے اندھیروں کو نہیں دیکھا روشنی مدمتی نہیں دیکھا الحمدللہ ان کا پیار کا میعار ہی کچھ اپنا ہے کبھی بیٹھے تو تمہیں بتائیں نا کہ ہمارا میعار کیا